رسول تھا اور آق صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت زیادہ گستاخی کیا کرتا تھا جب یہ آیا سامنے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھتا اس کو قتل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا مجاز کیا تھی کہ یہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا تھا اسی طرح سے اسی بدر کے موقع پر وہ ظالم اور گستاخی رسول بھی مسلمانوں کے قبضے میں آیا جس کو تاریخ اسلام حقبہ بن عبی محید کے نام سے یاد کرتی یہ وہ ظالم تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں بہت زیادہ آگے رہا کرتا تھا اور آپ نے وہ باپ کی اکثر سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی عوش دالی جاتے تھے ایک طرح میں آپ نباز میں مصروف تھے حالت اس سجدہ میں تھے تو عیقی صورت میں یہ نظر حقبہ بن عبی محید آگے بڑھا اور اونٹ کی عوج لاکر ہمارے آقاد علیہ وسلم کی پیٹ کے اوپر رکھ دیا اس کے بوجھ اور تکلیف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سم نہیں رکھا سکیں اور آپ کو شزید تکلیف پہنچیں ایک موقع پر آپ ارم شزید میں مصروف نماز تھے اور یہی حقبہ بن عبی محید آگے بڑھا ایک چازم بھی اس کو گول کر کے اسی رسی کا جیسے بنایا اور آپ کے گلے میں ڈال کر گویہ کے پھانسی دے کر آپ کو کھیچا گیا جس کی وجہ سے آپ کا گھم گھٹنے لگا اور آپ کو شزید تکلیف پہنچی یہ ایسا ظالم تھا جس نے عبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شزید تکلیف پہنچائی جب یہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہ وہ آرے وڑے اور عقبہ بن عبی محید کو جو ہے تحسیز کرے اور اس کو قتل کر دیا گیا عقبہ نامی ایک یہودی شائرہ تھی یہ بڑی طبردہ شائرہ تھی اور اپنے شیر کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان میں نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و گستاغی اور آدمی حجوں لکھا کرتی تھی اس کو پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنایا کرتی تھی اس کو بھی ایک نابینہ صحابی عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کیا حالا کیا شہابی نابینہ تھے ان کو نظر نہیں آتا تھا لیکن جب ان کو پتا چلا کہ شائرہ ان کے خفزے میں ہیں تو انہوں نے تلوار سے اس شائرہ کو فکر کیا یہ ہے وہ انجام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاغی کے نتیجے میں کافروں کو بگتنا ضروری ہے حاضرین اکرام یہ ایک واقعہ نہیں ہے ایسے بے شمار واقع ہے اور تاریخ اسلام اور صیرت ندارہ نے کم از کم دیڑھ جلسنے سے واقعوں کو پورے سند کے ساتھ اپنی تحریروں میں ضبط تحریر میں لایا ہے ابو عزت راہی ایک سب تھا